اس انارکی کا مقصد پاکستان ٹیک آور کرنا نہیں ہے حکومت گرانا بھی نہیں ہے اتنی انارکی پیدا کر دینا ہے کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اور ادارے مفلو جو جائے اور وہ ابجیکٹیو یہ ان کے ہی جلسے جنوسری ہنگامے اور یہ سب کچھ چاہیے یہ ریالیکشن کی طرف چلے جائیں چاہیے ستیفہ دے دیں کیا اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس کے اندر پاکستان ایک ہیڈلیس سٹیٹ کے طور پر رہ سکتا ہے پوری دنیا میں جہاں مضبوط ترین ڈپلومیسی اور سخت ترین فوجی پالسی اور ڈکٹیٹیشپس آ رہی ہیں جس قدر سخت لوگ ڈاؤن لگایا جا رہے ہیں لنڈن کی سڑکوں پر فوجیں نکل آئی ہیں آسٹریلیا پورا لوگ ڈاؤن ہوا ہے کینیڈا کے اندر دبردہ اب ہر جگہ ویکسین پاسپورٹس آ رہے ہیں کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں پوری دنیا میں ڈیموکرسی ختم ہو چکی ہے مارشل لاؤز آ چکی ہے یہ جس کو گلوبل ریسیٹ کے نام پہ جو نیا پولیٹیکل آرڈر دنیا میں بن رہا ہے اس میں نے کنٹرول کیا ہے پاپولیشنز کو چاہے ماسک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف ایک سیمبولک ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کتنا کرتا ہے یہ دکھانے کے لیے ہے یہ ایک فیلر ہے ایک ٹیسٹر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کتنا اوبیڈینٹ ہیں سخت بات کروں گا اور صاف بات کروں گا مجھے لاہور سیالکورٹ اور مزفرباد ہاتھ سے گل گئے بلدستان ہاتھ سے جاتا بنا اگر یہی کرایشس راہت ہو اگر اداروں کو اسی طرح مفلوج کیا رہا ہے اسی طرح انہوں نے سڑکے ادارے اور رستے بند کر کے رکھے آپ کل پرسوں کی بات ہے پاکستان آرمی پوری ریڈ ایلرٹ پہ چلے گئی بکوز آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی انڈیا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیفینس کو آپ کے ریسپانس کو آپ کے رییکشن کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں رییکشن آپ کا ریسپانس کہاں کہاں پہ انہوں نے آنا ہے انیویٹیبل ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے وہ ہندو تو آئیڈیو اس وقت جو سکھوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے انڈیا کے اندر جو پرابلم ہے کشمیر میں جو پرابلم ہے اب یہ ریجسٹری جو ہے اپنا سیٹیزنشپ امنٹ جو انڈیا کے اندر وہ سب انپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے پورا انڈیا خود اندر سے کیاوس میں اور موڈی کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک کامیابی چاہیے اور اگر وہ کوئی کامیابی پاکستان کے خلاف لے لیتا ہے تو اس کے پاس اتنے ہائی پولٹیکل مورل ہائی گراؤنڈ آ جائے گا کہ وہ اپنی قوم کے آگے جسٹیفائی کر سکے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دیکھو میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں ہم گریٹر انڈیا ہنڈو راکھٹرا بنانے جا رہے ہیں